موسیقی نموشکار دوستو میں راجی کنسل پھر آپ کے ساتھ آپ کے پریئے چینل خانسی کے حوال پر مخاطب ہوں آپ سے مخاطب ہوں آپ سے اس لیے کہ چنوزی ماحول بن چکا ہے سرگریہ تیج ہوتی جا رہی ہیں ایسے میں راجنیتہ ہمارے پاس آتے ہیں اپنی بات رکھنے کے لیے آج صبح کے ون سے ہمارے ساتھ شہید بھگست سینس کلر کی لگاتار چار سال سے بندی آرہے پردھان سننی علاوہ دی ایک یوہاں ہے اور کئی انجیو سے آپ کا سمبنگ ہے اور سماس سے بھی راجنیتی میں بھی اچھی روچی رکھتے ہیں کہتے ہیں آئے ہیں تو آئے ہیں تو کاتیں گے ایک رات تمہاری بستی میں آئے ہیں تو کاتیں گے ایک رات تمہاری بستی میں اگر اجازت دو گے تو کرلیں گے دو بات تمہاری بستی میں میرے سونے من میں گھٹا بن کے اتر جاؤ گے میرے سونے من میں تم گھٹا بن کے اتر جاؤ گے کر دیں گے گیتوں کی برسات تمہاری بستی میں آج ہم گیتوں کی برسات تو نہیں مدروں لیکن باتوں کی برسات جرور کروائے گے راجتی پہلوں پہ ان سے بات کریں گے ایک انجیو چلاتے ہیں یہ بھگ شہد بغت سنگھ فینس کلپ کے بردھان ہے اور ہر پارٹی کا مرم جانتے ہیں آئیے ان سے بیوات باشی کریں بہت بہت شکریہ حاسی کی آواز کا اور رجیب بلتر جی آپ کا کہ آپ نے سو باگے دیا مجھے کہ آپ سے دو ماتیں ہو سکیں میرے بچار جنتہ تک جا سکیں اپنی من کی بہمان میں یوہوں کو حاسی کی آواز آمان کو میں بتا سکیں بہت بہت شکریہ سمیلی آپ کے پتا شیریر بہت شکریہ سمیلہ وادی جی بہت اندولن کرتے رہی ہیں آپ نے یہ ہے اس کے محلہ کونس کے روح کے اور آجے جو سانی جی ہیں پردھان ہے بے سبجی مندی کے پردھان ہیں اس طرح سے آپ بھی ایک انجیو چلاتے ہیں شہید بغت سنگھ فینس کلپ شہید بغت سنگھ کے اوپر آپ نے بہت سی پردیمہ کو لے کر بہت بیوات ہوئے کبھی گیر دی دیئی کبھی صفائی نہیں ہی تو ایسا کیوں ہوا ہر یعنی شاشنکار میں آپ نے دیکھا شہید بغت سنگھ کے ایسی دو درشاہ ہوتی ہیں بلکل دیکھا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اور یہ سمسکار مجھے میرے پیتا جی سے ہی ملے کی کس طرح سے شہیدوں کے نام کے بلند کرنا جس آج کھلی ہواں میں امساس دے رہے ہیں یہ سب ہواں ہیں یہ سب ان شہیدوں کی دن ہے جنہوں نے دیش کے لیے اپنی جانب کو بان کر دی تو آج میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ دیش جس دیش کی کھلپنا کبھی شہیدوں نے اپنی شہادت دیتے ہوئے گی تھی وہ دیش انہی کی رہا پر چلنا چاہیے اسی طرح دیش خوشحال ہو جیون سب کا سکھ میں ہو یہی سوچ کر یہ بڑا اکھا کر مراجیت میں پرویش کرنا چاہتا ہوں کیا راز نیتی میں یہ سب چنج پوسیب ہے بلکل پوسیب ہے کیونکہ میرا معنی ہے کہ سرکار کے نام سے سرکار اچھی نہیں ہوتی چنالے والے نیتا ہیں جو سرکار کو چلاتے ہیں ریبرزن نیٹی ہوئے ہیں جو دیش کو انتی کی طرف لے جاتے ہیں اور اگر بات ہم کرتے ہیں بھاجبہ سرکار کی اولان لوگ بول رہے ہیں بھاجبہ کی لہر ہے تو میرے جو بند کی منچ ہے میں بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی بیجار کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھاجبہ کی لہر کہاں ہے اگر لہر ہوتی تو لہر میں تو جو عام مرکر تیسرے سالوں سے ان کیسا جوڑا ہے وہ کسی کو بھکڑا کر دیتے ہیں اتنا انٹروسپیکٹ اتنا منتظر کی ہو رہا ہے کیوں بھاجبہ بہت شرورت بڑھتی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے پہلے الیکشن پروں میں کسی اور سرکار کے ساتھ لڑا ہے انٹروسپیکشن اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ کناس سو دینا یعنی کہ یہ کیاڑل بیس کاری کرتا مہارتما کے بھوکت ہیں تو کون سے کیاڑل بیس کو ٹکٹ دی جائے اور جس کو مہر بھی بڑھتا ہے جب لہر ہے لہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے بھی پیٹ تھپتہ پاتھو آج بھاجبہ کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے سورڈنگ موقع ہے اپنے اس ورکر کو اٹھانے کا اس ورکر کو من سمان دینے کا اس نے سالوں سال پیٹی تر پیٹی باہت پاکی سوا کی لیکن وہ پھر بھی دعو کن پر کھین رہی ہے جو لوگ دوسری سرکاروں سے آ کر کے اس سرکار میں انٹری کی ہے جو پورو میں امیلے رہے ہیں یا پورو میں منتری رہے ہیں تو آپ کو آباس ہے کہ جو در بدل کے گئے ہیں ان کو ٹکٹ ملے نہیں آگا آباس نہیں آپ اتیاس نواں ہیں آپ دیکھئے پیچھے آپ کا جین رکھ چنا ہوا مڈڈا جی نیلو سی تھے ان کے پتر کو باجبہ جوائن کرائی گئی انہیں ٹکٹ دے دی گئی ان کو باجبہ جوائن کرائی گئی ان کو ٹکٹ دے دی گئی تو باجبہ کی لہر کہاں ہے بات اگر کرتے ہیں نوکری دینے کی ڈی گریٹ کی نوکری پہ آپ نے پی ایچ ڈ کی لوگوں کو انسٹال کر دیا وہ لوگ وہاں پر جوگ کر رہے ہیں ڈوکٹر لوگ پی ایچ ڈ والے لوگ ایم بی اے کی ہوئے لوگ ایم کون کی ہوئے بچے آج دھوپی کا نائی کا یہ نیلو سکر ملائے آپ اس کو کیا پاتے سیدہ مانتے ہیں پیچھے ہاسے کی کیا آپ پریڈکشن کرتے ہیں کیا پروکاسٹ کرتے ہیں اس کو ملے رہے ہیں ہاسے کی پروکاسٹ نہیں میں یہ ہی کہتا ہوں کہ ایتنا انپروسٹرکنگو کرنے کے ایسی لئے بڑھ رہا ہے کہ اگر کھٹرا سلکار نے اچھے کام کیے ہوتے تو آج مندھن کرنے میں ایتنا سامنے لگا اور ابھی بھی کنگ پر دعو کھیلے کی سوچ رہے ہیں جو پروک میں جن پر کئی طرح گیا روپ ہے میں ہم پتوں پر نہیں جانا چاہتا ہوا آپ سے کو چیز چپی نہیں ہے پروکے ایدر میں یہ ہی ہی چاہتا ہوں اگر وہ پروک میں بھی دھائک اگر اچھا کام کرتے تو دوسری بار جنتہ سے نکارے نہ جاتے اگر جو پرتبر بھی دھائک ہے وہ اچھا کام کرتی تو اپنا سٹیپ بیک نہیں لیتی وہ ایک الیکشن میں لڑتی خاصی کا ایک گواہ رہا ہے دوسری بار وہ کتا ہی نہیں کر پائیں الیکشن لڑنے کیوں کیونکہ اگر وہ بھکاس کرتے وہ بھکاس مطری تھے وہ رو بھکاس کیا ہوتا تو نہ انہیں ادر بدلنے کی ضرورت پڑتی اور نہ ایسا ہوتا کہ وہ الیکشن نہ لڑتے دوسرا اگر پروک سی پی ایس میں بیانہ جی نے بھی کر ہانسی کی جنتہ کیلئے کچھ کیا ہوتا میں کھلے طور پر نہ ملوں گا اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو دوسری بار وہ ہانسی کے ہر بھوٹ پر ہارے یہ بہت بڑی بھی ڈمبنا ہے ان کے لیے اور جنتہ جراردت نے ان کو کیا ہوئے کام کا آؤٹ اوٹ دیا کہ وہ ان کی کامتر اصدشت ہے آج ان کو بھی پائیٹی بلدنی درود پڑھ رہی ہے برتبان میں جو ہماری مدھائک ہے جو ایک موکھے مندری گھرانے سے آتی ہے وہ ایک بات ہی کہتی ہے کہ مجبر سرکار نے ہمارا کچھ نہیں سنا ارے آپ اپوزٹ میں ہو اپوننٹ میں بیٹھے ہو آپ کی سرکار کو سننا مجبوری بھی ہے کیونکہ آپ جو نارے لگا سکتے وہ سرکار میں رہ کر نیتہ نہیں لگا سکتے آپ نے کیوں نہیں آواز بلند کری آپ نے آواز بلند نہیں کی آپ کے ریپورٹ کارڈ میں آج آپ نے اپنے آپ کو فیل ثابت کیا اس لئے آپ اس چنانوی دنگل میں آنے تک ہی نہیں سوچ رہے ہیں آپ چمال لگا چاہتے ہیں؟ جی میرے پوری کنس ہے چنانوی دنگل کم نومنیشن فائد کریں؟ میں آگامی تین تاریخ کو نومنیشن فائد کریں آپ نے کوئی پارٹی جوائن کی ہوئی ہے؟ میں نے ابھی سے کوئی پارٹی جوائن نہیں کر لگی کسی طرح کی کوئی پارٹی نہیں جوائن کر لگی پارٹی جوائن کر کے پارٹی کی ٹکٹ پر لڑنا ایک گولامی کرنے کی زندگی ہے کہ پارٹی کا مو ہی جندہ بات کرانے لگانے پڑتے ہیں بلے پارٹی اچھا کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں تو میں اپنا کریئر بینا اجاد ہوئی دور کے سائے علابادی جی آپ ہے کہ بہت بڑی اینجیو کے پرخان ہیں اور ہمارے قیمنے کو ساکشی ماند کے کہ آپ کی کہہ رہے ہیں کہ میں چناؤ لوگا اندیمہ لگا ہم نے چتنے بھی دیکھئے ہیں جو انڈیپینڈنٹ چناؤ کی بات کرتے ہیں وہ یہاں نومینیشن فائد کرنے کی بات کرتے ہیں پیچھے ہم نے ایکski انٹوم لیا تھا کسی ایک صورت میں کہ وہ میں چناؤ لوگا تو آگری بار میں اس نے نہیں چناؤ رڑا ہی نہیں نومینیشن اینڈیفائید کیا آپ نومینیشن کے پر کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا نومیریشن فائد کرنے کے بار کھڑے رہیں گے یا بیک آؤٹ اگر بیٹھنا ہوتا تو آپ بھی بھی کافی لوگا یا فروش کرتے ہیں چناؤں سب سے بڑا مجھا ہے بیروزگاری کا سب سے بڑا مدہ ہے صفائی کا سب سے بڑا مدہ ہے کرپشن کا سب سے بڑا مدہ ہے کرائم کا نشہ بندی کا مدے ہی مدے ہیں ماتر صفائی صرف شڑک کے صفائی ہونے سے صفائی نہیں ہوتی صفائی کا مطلب ہے برشتہ چان مکتو رات کو بھاری سوئے تو اسے یہ ہو کہ صبح سے چندہ نہیں ہوگی کل کی روٹی میرے بچے کھائیں گے نہیں کھائیں گے اپیوٹ روزگار ہو اگر مجھے ویدان سبہ میں جنتہ جناردن نے چھنا اور میں ویدان سبہ پہنچا تو میں اس بہ خوبی زہواد اٹھوں گا کہ آج آن لائن مارکٹنگ نے جو ہمارے ویپاری بھائیوں کا بزنس چھب کیا ہوا ہے سب سے پڑا مری آواز یہ ہوتے گی کہ آن لائن مارکٹنگ کو ترند پروباب سے بند کیا جائے جو کہ کوئی بھی نیتہ اس مدے کو گمپیرتا سے لیتا نہیں جب کسر سے بیروزگاری کا مدہ ہی ہے کیونکہ اگر بیس لاکھ سٹوک لے کر کے ایک انیونٹری کر لیتا ہے انیونٹری سٹورج میں اور وہ گھر بیٹھے صرف لوگ کوریر سے سمان مہتے ہیں آج ہے جو شورم کے مالک انہوں نے کروڑوں روپے خرچا ہے جن کے پاس پانچ سے دس لڑکے جنوکری کر گئے اپنی عجیب کا کمار رہے ہیں وہ بیچارے کہا جائیں کہ جب اگر بیپاری کو پیسہ نہیں ملے گا وہ پیسہ نہیں کمائے گا تو اگر پتی پتنی شام کو جا کر مارکٹ سے سمان لاتے ہیں تو انہوں کو کھانے کا من کرتا ہے وہ میرے گریب دبکے کہ بھائی ریڈی والوں سے کچھ کھائیں گے تو ان کو بیروزگار کرتا ہے آج آن لائن مارکٹنگ نے تو سارے بیپاری بھائیوں کو ٹھپ کر دیا بیروزگاری کو بڑھا دیا سب سے پہلے میرا مددہ رہے گا ان میں مارکٹنگ کو بند کروانا دوسرا میں ہر وائڈ میں ہر گلی میں گلی میں نہیں سبب ہوا تو وائڈ کے اندر ایک پولیس اسسٹنٹ بوت کی مانگ کرو گا جہاں پر ایک پولیس اسسٹنٹ بوت ہوگا اس وائڈ میں ایک ایک بندے کی اپنیم بنائیں گے جو وائڈ کے اندر پردان کی کا کام کرے گا جہاں تک سنی جی ہم نے آپ کو پورا سنکال پتر سن لیا ہے آپ میں پہلے بھی کچھ کری تھی آپ کو بڑے ججباتی ہیں بڑے پیشنیٹ ہیں اور بڑے یوہ ہیں پانیشوہ سے یہی پراتنا کرتے ہیں آج پہلا نوراترہ ہے آج پہلا نوراترہ ہے آج پہلا ماں کا یعنی کی شکل پکش کی پرتی پتہ پتہ ہے مہا مہا وارے ہانسی کے آواز کے سوی درشن کو اور آپ کو بھی نوراترے پچھن نوراترے کی بھدائی دیکھے ہیں اور آپ ہمارے اس چینل پہ آئے ہانسی کے آواز پر اس کے لئے آپ بھر بات کرتے ہیں میتروں آج پرتھن نوراترہ ہے پتر پخش چلا گیا ہے ہم ہر دھانمک افسر پر ہم ہر شہیدوں کے موقع یعنی کی جنبت سو پر یا ہم کی پنیتی تھی پر آپ کو بھدائی دیتے ہیں اور ہمارے چینل کے ایڈٹر آج سینی جی کی ور سے بھی نوراتروں کی میں آپ لوگوں کو بھدائی دیتا ہوں کہ آپ کا نوراتر جو پورا ایک ستہ چلے گا نو دن چلے گا نوراتروں تک چلے گا اس کے لئے آپ سہت مند ہیں پوشل رہے ہیں اور ماں کی پوجہ ارچنا کرتے ہیں نوراتروں کی آپ کو بھدائی اور ساتھ ہی یہ کہوں گا کہ اپنے متوں کا عدی کار سو سمجھ کے کیجئے گا ہمارے سو ادھار میں آپ کو امتوں کا عدی کار جو دیا گیا ہے وہ ایک امیدوار چننے کے لئے دیا گیا ہے امیدوار آپ کی یعنی بیعبودے کے لئے دیا گیا ہے انہیں شبتوں کے ساتھ میں سنی جی کا پھر سے آبار بیٹ کرتا ہوں اور آپ سے ادھا چاہتا ہوں ادھا اس لئے چاہتا ہوں کہ پھر ملتے ہیں سکشید کے ساتھ اپنے کریئے چینل ہانسی کی آواز کے بیل آئیٹوں کا جانا مت بھولیے گا اور اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہم بہت چاہتا ہوں کہ کیجئے امیدوار میں راجی منصر